بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم کومی چینل کونسیپچل ایکچیز بائی ایم ایس ایج آج کی اس ویڈیو میں ہم نیکولو مکاولی کے اوپر ڈسکرشن کریں گے اور اس کے نظریات اور اس کی تسانیف جونسی ہیں جس میں مشہور کتاب جونسی تھی یہ دی پریز تھی اس کے اوپر اور اس کے جو مختلف نظریات تو ان کو سٹیڈی کریں گے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے ہیں دوسرے سٹوڈنٹس کی بھی ہلپ پر اس کے سوٹرارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس کا انٹروڈکشن تاروخ تاروخ میں اس کا یہ نیکولو مکاولی چودہ سو انتر میں ایٹالیا اٹلی کے شہر فلورنس کے ایک متوسک مگر آلنا نظب خاندان پر پیدا ہوا اس کا باپ ایک متوسط طبقہ کا کامیاب وکیز تھا لاتینی زبان پر اس کو حسوسی جس طرح سانتل تھی اور اسی طرح یونانی زبان سے بھی وقفیت تھی لیکن اپنے اور اپنے دور کے کلس کی عدب میں بھی جلد چسپی رکھتا تھا اس کے بعد اس نے اپنا کیریئر کا گاہ پھر کلور کے عہدے سے کیا اور کچھ عرص بعد اس نے پھر پبلک سروس میں شمولیت اختیار کیا اور پھر 1498 میں سر سیکرٹری کے عہدے پر فائز ہوا اور برسر اقتدار خاندان سے اس کے قریبی تعلقات تھے جس کی وجہ سے یہ غیر ملکی مذاکرات کے لیے بھی بھیجاتا تھا فلورس کے سپیر کی حیثیت سے اور وہاں جا کے پھر یہ ان کے سیاسی زندگی کا مطالعہ کرتا تھا ملکی امور اور سیاست کے علاوہ اس کا بین لکا میں امور اور خارجہ پلیسی کے شعبوں سے بھی تعلق رہا ہے تو بسیکل اس نے جو دورے کیے تھے وہ 1498 سے 1512 تک دورے کیے تھے غیر ملکی اور فلورنس اور دیگر ممالک کے سیاسی زندگی کا اس نے اس میں مطالعہ کیا تھا اس کو بسیکلی میڈیچی خاندان کے برسر اقتدار آنے کے یہ بہت زیادہ خلاف تھا یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ بہت سا اقتدار آئے تو اس لیے جب وہ میڈیچی خاندان پتنہ سو بارہ میں جب اقتدار میں آیا تو انہوں نے اس سے سرکاری عوضہ چھین لیا اور اس کو پابندے سے حاصل کر دیا اور اس کے سیاسی حقوق بھی سلب کر لیا اور اس کو قیدبند کی سوکتیں بگتنا پڑی لیکن پھر اس کی تصنیفی خدمات کی وجہ سے اس کو رہائی مل گئی اور یہ بائیس جون پنہ سو سو ستائیس کو اٹھاون سال کے عمر میں فلورنس میں ہی انتقال کر دیا اس کو بیسیکلی حساس ترین مفقر کا نام دیا جاتا ہے اور اس کا جو نظریات تھے اس نے بیسیکلی کیا کیا تھا یہ آپ نے یاد رکھنے کہ اس نے سیاسیات کوئی خلاقیات سے اندر کر دیا تھا یہ آپ نے یاد رکھنے کہ اس کے مطابق ریاست کا انصاف وہی ہے جس میں حکمران کا فائدہ ہو تو یہ آپ نے یاد رکھنے کہ یہ ہر ریاست کے استقام کے لئے تمام ذرائقوں نہ جائز کہتا تھا یہ بات آپ نے یاد رکھنے اس کے لئے یہ ریاست کے استقام کے لئے تمام ذرائقوں نہ جائز کہتا ہے اس نے اپنے جو نظریات ہیں اس کو تقوید بخشنے کے لئے کیا کیا اس نے قدیم رومنسلطنت کی مثالیں دیں اور اسی طرح سیزر بوجیا سے بھی اس نے حکمرانی کا جو موڈل ہے وہ لیا اور اسی طرح اس کی جو مشہور کتاب ہے وہ ہے دی پرنس جو کہ پندرہ سو تیرہ میں آئی اور وہ چھبیس ابقواب تو مشتمل تھی اس میں اس نے حکومت کی اقسام ذرخرید سپاہیوں کے نظام اور مختلف افقار پر اس نے روشنی ڈالی تھی تو تعرف کے بعد اگر ہم اس کی تصانیف پر چلے تو جو بکس لکھی ان میں سب سے پہلے میں نے ہم کو بتایا بھی کہ یہ جو بک ہے اس کی دی پرنس یہ اس نے لکھی اس کے بعد پھر پندرہ سو تیرہ میں اس نے مقالات شائع کیا اس کے بعد تھی رہے جنگی رسالہ ایک اس نے شائع کیا پندرہ سو بیس میں پھر اس کی ایک تصنیف ہے تاریخ فلورنس جو پندرہ سو پچیس میں آئی اور اسی طرح اس نے ایک رسالہ فن جنگ کے نام سے جاری کیا اور اسی طرح اس نے مندرگولا کے انوان سے ایک مزاہیہ ڈراما بھی لکھا اور جس میں اس نے اٹالیا اٹلی کی سماجی زندگی اور اخلاقوں کی اردار کی خامیوں کا نقشہ اس نے کھیجا اس نے پندرہ سو تیرہ میں مکمل کی جو کہ بہت زیادہ عالمی شہریت کی حامل تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں اچھوپے نتریات تھی لیکن یہ تنکیت کشکار بھی تھی اس لئے اس کو زیادہ اثر ہوئی تھی اس نے یہ تیرہ سو تیرہ مکمل کی لیکن اس میں کئی بار تبدیلی بھی کی تاکہ حالات کے مطابق اس کو ڈھالا جائے اس میں اس کے مکاولی کے بنیادے فلسفرے ملتے ہیں ہمیں اور فلسفرے کے ساتھ ساتھ اس حسین اور حکومت مسائل کا حل بھی ملتے ہیں یہ میسی کے لئے اگر ہم نسکو کہیں کہ یہ حکومت کرنے کا آرٹ ہے تو یہ بجا ہوگا اس کے باطل پر ہم نسکی خصوصیات کے اوپر آئیں تو اس کی بنیادی خصوصیات اس کتاب کے جو ہیں وہ ہیں انتشاری حالات سے کرتا ہے یہ مکاولی اپنے کتاب میں اس بات کا خاص خیار رکھتا ہے کہ وہ اپنے زمانے میں موجود کلیسہ اور ریاست کی جنگ کی نامہ گاری کا کام سر انجام نہ دے بلکہ اصل سیاسی خیالات اور مسائل پر بحث کرنا ہی مکاولی کا مقصد تھا حالانکہ اس کے زمانے میں کلیسہ اور ریاست کی چپکلش اپنے اروج پر تھی لیکن پھر بھی اس نے اس کتاب میں اس تنازع کو قطن نظر انداز کرتے ہوئے توجہ صرف کتاب کے اصل موضوع پر ہی مرتقز رکھی اس کے بعد اس کی سیکنڈ خصوصیت ہے کہ یہ تاریخ اور منطق کا اس کی استعمال کیا اس پر میں بھی اس نے کتابوں جو اس زمانے میں لکھے گئے کتابیں تھیں ان کے برعکس اس نے کیا کہ یہ خدای حوالہ جانت کو استعمال نہیں کیا اس نے تاریخ اور منطق کی بنیاد پر اپنے نظریات اور فیالات کے حد میں دلائل پر کی ہے اب یہ بیسیکلی اس طرح کے جو نظریات تھی یہ بہت زیادہ انوکھا اس کا تھا طریقہ اور اس کی نتاثیر بھی زیادہ تھی اور یہ جو مذہبی اجارہ داری تھی اس کے اوپر یہ کاری ضرب لگائی اس کتاب کے جو پوائنٹ آف یو تھا اس نے تاریخ اور منطق کا استعمال کرتے ہوئے اپنے دلائل بیش کی ہے اس کے بعد اس کی جو خصوصیت ہے تیسری یہ تھی کہ خدای اور انسانی قوت کا ملاب جو قرآنی اس طرح کی لیٹریچر تھا اس طرح زمانے کی جو بوکس تھی اس طرح خدای اور انسانی قوت میں ان دولوں کا لہدہ لہدہ کیا گیا تھا اور ایسے کیا گیا تھا کہ خدای قوت وہ قوت تھی جس میں تمام فطری واقعات اور بہرمری واقعات جن کا سامنا انسان کو اپنے زندگی میں ہوتا تھا وہ سارے خدای قوت میں تھے اور تمام عوامل کو خدا کی طرف سے کڑا دے دیتے تھے اس کو ہمیں تسلیم کرنے پڑے گا لیکن مکاولی نے اس میں کیا ڈیفرنس کیا مکاولی نے اس میں یہ ڈیفرنس کیا کہ اس میں اس کے انسانی قوت اور خدای قوت کو ملا کر پیش کیا اس کے مطابق خدای قوت سے ہونے والے عوامل در حصول انسانی عمال کا ہی نتیجہ تھے اس کے بعد اندازے بیان اس کا مختلف اور بہت ہی اچھا تھے تو یہ بھی بیسیکلی پرنس جو اس کی کتاب تھی اس کی مشہور ہونے کی وجہ تھی کہ اس کا اندازے بہت مختلف ہے باقی کتابوں کے نسبت ایک تو اس میں جونس ہے اس نے اپنے کافی خیالات کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ اس میں اس کے کئی معنی معنی جونسے ہیں اس میں ہمیں ملتے ہیں ایک طرف تو اس کا اندازے بیان جونس ہے جیسے تاریخی معلوم ہوتا ہے جس طرح وہ مختلف عمور کی مثال لے دیتا ہے میں اور اسی طرح وہ اس کا اندازہ بیان ہے وہ مشاہداتی بھی ہمیں نظر آتا ہے جس طرح وہ مختلف ممالک کے سیاسی مسائل کا مطالق کرتا ہے اور اسی طرح پھر حقیقت پسند آنا بھی ہمیں اس کا اندازہ بیان نظر آتا ہے جب وہ مختلف نظریات کے بارے میں اسی رہان سے گفتگو کرتا ہے اس کے علاوہ وہ سائنسی اور تقابلی انداز بھی گاہے بگاہے استعمال کرتا رہتا ہے تاکہ زیادہ مہتر انداز میں اپنے کتاب میں جو اس نے موضوعات بتائی میں ان کو بیان کر سکے نیکس چیز کا ہے کہ اس میں حکول ریاست کے مسائل کا حل اس نے جس طرح سے جاتی میں اس کیا ہے تو مکاولی نے اپنے کتاب دی برنس میں جو ریاست کے مسائل ہیں ان کو ان کا حل تلاش کرنے کے لیے کوئی خیالی نظریہ نہیں پیش کیا اس نے حقیقت پسند آنا حل ہمیں بتایا کہ جو کہ پریکٹیکل ہے جو کہ عمل ہو سکتا ہے جس کے اوپر یعنی کہ اس نے مثالی اور نا قابل عمل نظریہ بیان کر دیا اس نے حکومت کو آرٹھ کے طور پر بیش کیا اور حکومتی زمیداریوں کو احسن طریقے سے اور اچھے طریقے سے نبھانے کے لیے مفید حکمت عملیاں ہمیں بتائی ہیں اس کے بعد اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں سفارتی موضوعات ہیں مطلب اس نے سفارتی تجربے کی بنا پر اپنے کتاب کی سفارتی مسائل جو جو سکتے ہیں اس پر کسی رہا انصر بحث بھی جن سے پڑھ کے ہمیں کافی رہنمائی بھی دیا کئی ناکدین جیسے پرنس پر تنقید کر رہے ہیں لیکن انہوں نے اس کی سفارتی تصنیف کو یہ کہتے ہیں کہ سفارتی تصنیف برا دیا ہے اور اس نے بیسیکلی کیا کیا ہے اس نے اپنی سیاسی نویت کے خیالات کو بھی سفارتی پہرائے میں پیش کر کے سیاسی نظریات کو ایک پریکٹیکل بنا دیا ہے کہ وہ ابلی طور پر اس پر عمل کر سکتے ہیں اس کے بعد جو اس کی مین خصوصیت ہے وہ یہ کہ اس میں حکم لانو کے لیے ہدایت ہے یہ اس کا بہت زیادہ دلجس پہلو ہے کیونکہ جو پہلے بڑے مفکرین تھے انہوں نے بھی امور ریاست کی بجابری کے لیے ایسی عملی ہدایت دینے سے محروم تھے اور وہ ایسی عملی ہدایت دینے سے حکم لانو کو تو یہ کتاب اس لیے بھی ممتاثب رکھا ہے اب اس میں جو احکامات تھے ان میں سے کچھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک تو یہ تھا کہ اس میں ریاست کے تحفوظ پر کو جنس ہے نا دوسرے امور سے بڑھ کر توجہ دینے کے لیے اس نے کہا تھا حکمرانوں کو کہ ریاست کے تحفوظ کو دوسرے امور سے بڑھ کر اس نے توجہ دینی ہے حکمرانوں کو چاہیے اور اس سلسلے میں اگر ان کو یہ ضرور لے گے کہ عوام فلاح و عبورت کے کاموں کو بھی نظر انداز کریں تو وہ بھی کرتے لیکن تحفوظ کو اس نے زیادہ توجہ دینی ہے دوسرا وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ ریاست کے احکامات میں انفرادیت اور اخلاقیات کے اصولوں کو قطعاً اثر انداز نہیں ہونا چاہیے ریاست جو بھی حکم دے اس سے اخلاقیات اور انفرادیت جو ہوتی ہے وہ افیکٹیڈ نہ ہو وہ ایسی دے اس کے بعد تیسرا اس نے جو حکم دی ہے کہ حکمران اور عوام کو الگ اس نے الگ الگ دونوں کے لیے ڈیفرنٹ اخلاقی اقدار کا طریق کی ہے کہ دونوں کے لیے جو اصول اخلاقی اقصول ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اس کے نصدیق نہ ریاست کی جو تحفوظ اور سالمیت کی ذمہ جاری ہے وہ پوری ایکی پوری حکمرانوں پر آتی ہے اور اس حکمرانی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے نہ ان کو اخلاقیات کی بندشوں سے آزاد رہنا پڑتا ہے تو وہ اخلاقیات کی بندشیں توڑ بھی سکتے ہیں تو اس لیے حکمرانوں پر یہ اخلاقیات کی عواندی لازمی نہیں ہے کب جب ان کے لیے جب وہ ریاست کی سالمیت کا معاملہ جائے اس کے بعد نمبر پورٹ اس نے جو ہدایت کی ہے وہ یہ ہے کہ سیاست جونسی ہے وہ اقتدار کو برقرار رکھنے کا جائے تو اس لیے وہ سیاست میں کہتا ہے کہ ہر تنہا کے ہم جائز اور نجائز ہر بے استعمال کرسکتے ہیں غیر ہلاکیات کندوں کو بھی ہم بے استعمال کرسکتے ہیں وہ یہ حکمرانوں کو عزیزت ہے اس کے بعد نمبر پورٹ اس نے یہ موقع پر اختیار کی ہے کہ حکمرانوں کو اقتدار بچانے کے لیے وہ قتل و غارت اور ظلم و بربریت بھی اگر کرنا پڑے تو وہ بھی مزارکہ نہیں ہے اور اس طرح میں جونس ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اقتدار کے تحفظ کے لیے چلاک کی ایاری اور مکاری بھی استعمال کرے اس کے بعد نمبر سکس پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فتح کے بعد جو ساتے بادشاہ ہوگا جن علاقوں کو فتح کرے گا ان لوگوں کو قتل کر دینا چاہیے اس کو جن کی طرف سے اس کو بغاوت کا ڈر رہے کیونکہ جو لوگ اس کے اقتدار کو مان لیں گے ان سے وہ ان سے دوستانہ سلوک کرے اور جو بغاوت کر سکتے ہیں اس کو قتل کر دینا چاہیے اور جو اس کے ظلم و ستم کو بھول چاہیں اور اس کے اطاعت کر لیں اور اس کے اقتدار کو مان لیں ان سے وہ مسالحانہ سلوک کی ہدایت جائے اس کے بعد لاسٹ پہ اس نے یہ سیون پوائنٹ پہ اس نے یہ دہت دی ہے کہ حکملان جو ان سے اپنے روئیے میں تمتیلی کے لیے ہمیشہ جو ان سے ہیں وہ چینج کر سکتے ہیں اور اپنا روئیہ جو ان سے وہ انہیں چینج کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے اگر وہ لومری کے معنی جیسے چلاکی اور مکاری اور ای آری کریں تو یہ اس کے لیے حکملانوں کے لیے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جائز آپ نے اپنے روئیے تو اگر وہ چلاکی سے کام لیں گے تو کمیابی اس کے قضاء سے چھوپیں گی تو یہ اس کی کتاب جنس کے بارے میں تھوڑی سی خصوصیات اور اس کے بارے میں تھوڑی سی رائے تھے باقی ہم نظریات کو نیکس ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے مجھے سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو لائک شیئر کرتے ہیں ڈینکیو سو مچ مجھے سبسکرائب کرتے ہیں